السلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم فوریر سیریز کا نیکس سوال سالف کریں گے تو بیسیکلی ہمیں سوال میں یہ سیریز دیئی ہے کہ ہمیں یہ سیگنل جنریٹ کرنا ہے فوریر سیریز ہے اس سیگنل کی فوریر سیریز نکالنی ہے تو دیکھنے سے ہمیں نظر آرہا ہے یہ سیگنل سیمیٹرک ٹو ایکس ایکسس ہے یعنی کہ یہ والا پارٹ اور یہ والا پارٹ ایک دوسری کی میرر ہے تو پھر یہ سیگنل ہو گیا ایون تو میں نے ایک لین لگ دی در گوین سیگنل اس ایون ایز ایکس آف منس تی ایکس آف ٹی یہ ایون سیگنل کی پروپرٹی ہے یہ میں نے اپے لگ دیا اب فوریر سیریز کی خاص بات ہوتی ہے کہ جب بھی ایون سیگنل ہوتا ہے تو بی این جو ہوتا ہے اس کو کوفیشنٹ وہ زیرو ہوجاتا ہے یعنی کہ اس کے انداز سائن والی ٹرمز نہیں ہوں گی آپ نے بی این کی ویلیو نکال لی اب ٹائم پیریٹ نکالتے ہیں میں نے یہاں پہ لے لیا ہے ٹی اپون ٹو اور ٹی اپون ٹو ٹی اپون ٹو سے لے کر ٹی اپون ٹو تک یعنی کہ میں نے یہاں سے لے کر یہاں تک کا ٹائم پیریٹ لے سکتے ہیں ٹائم پیریٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے ایسا سپیسیفک ٹائم اس کے بعد سیگنل ایکسیکلی ریپیٹ کریں اگر آپ یہ چیز لیں یہ والا پارٹ اور پھر یہ والا پارٹ تو اس پوائنٹ کے بعد سے پھر دوبارہ یہاں والا سیگنل ریپیٹ ہوگا یہاں سے یہاں تک آپ ٹائم پیریٹ لے لیں یا پھر میں نے یہ لے لیا کہ میں نے یہاں سے یہاں تک کا ٹائم پیریٹ لے لیا یہ لے لیں مرضی ہے ٹائم پیریٹ save ہی آئے گا تو میں نے یہاں سے یہاں تک کیسے لیا آپر لیمنٹ منس لوécole لیمنٹ کر دی تو ٹی اپون ٹو مائنس اور مائنس ٹی اپون ٹو تو یہ ٹائم پو ٹو پلس ٹائم پو ٹو ہو گیا تو آپ کے پاس ٹی انس panty آیا اگر آپ یہاں سے یہاں تک لیں گے تو یہ ہوگا 3T upon 4 minus اور minus T upon 4 تو یہ ہو جائے گا 3T upon 4 plus T upon 4 وہ بھی انسر آپ کو T ہی دے گا تو اس سوال کا ٹائم پیریٹ آپ کے پاس T آئے گا اس کے بعد ٹائم پیریٹ نکالنے کے بعد ہم اومیگا نوٹ نکالتے ہیں angle of frequency اومیگا نوٹ برابر ہوتا ہے 2π upon اومیگا 2π 2π upon اومیگا اور 2π upon T نوٹ اور T نوٹ جو ہمارے پاس تھی وہ یہ تھا یہاں پہ ٹائم پیریٹ اگر یہ کچھ نکالتا کونسٹرنٹ کی فرم میں تو ہم وہ لکھ دیتے ہیں اب یہاں پہ ہمارے پر T کی فرم میں لکھ لیا تو ہم نے T ہی رکھ دیا 2π upon T ریڈینس اب A نوٹ نکالتے ہیں اب A نوٹ کا فرمولہ ہوتا ہے A نوٹ is equal to 1 upon T T والی انٹیگریشن x of T ڈی اب ٹائم پیریٹ ہمارے پر T ہی تھا T کی فرم میں تو ہم نے اس کو T ہی رہن دیا 1 upon T رہن دیا اب انٹیگریشن کی لیمٹ سے دیکھ لیں میں نے یہاں پہ جو لیمٹ چلائی ہے وہ چلائی ہے مائنس T بائی فور سے لے کر T بائی فور اور پھر T بائی فور سے لے کر 3 T بائی فور یا یہ والی چیز سے لائی ہے مائنس T بائی فور سے لے کر T بائی فور تک اور پھر T بائی فور سے لے کر 3 T بائی فور تک مائنس T بائی فور سے T بائی فور تک امپلیٹوڈ 1 تھا ہمارے سگنل کا تو یہاں پہ میں نے 1 لکھ دیا اور پھر پلس پھر T بائی فور سے لے کر 3 T بائی فور تک ہمارا سگنل کا امپلیٹیوڈ یعنی کہ تی بائی فور سے لیکن 3 تی بائی فور تک ہمارا سگنل کا امپلیٹیوڈ زیرو تھا تو میں نے اپے زیرو لگ دیا اور ڈی ٹی زیرو تھا تو یہ پورا انٹیگرل کانسل زیرو ہو جائے گا تو میں اس کو ایرو ڈال کے زیرو کر دیا اب اس انٹیگرل کو اگر آپ کیلکولیٹر میں ڈال دیں یا پھر سولف کر لیں کیا ہوگا؟ 1 اپون ٹی میں نے اسی اتارا اس کا جواب انٹیگرل 1 ڈی ٹی کا انصار ٹی آئے گا پھر ٹی کی جگہ لیمٹس آئیں گی ٹی اپون 4 اور پھر مائنس پھر مائنس ٹی اپون 4 اپر لیمٹ مائنس لوڈ لیمٹ کریں گے سولف ہو کے انصار آئے گا آپ کے بعد ای نوٹ کی ویلیو 1 اپون 2 باقی ای نوٹ کے بعد ہم ای نکالتے ہیں ای نکالتے ہیں ای نکالتے ہیں ٹو اپون ٹی ٹی والی انٹیگریشن ایکس آف ٹی ملٹیپلائیڈ بائی کاؤس این اومیگا نوٹ ٹی دی ٹی ٹی کی ویلیو جو ہے ہمارے پاس وہ ٹی کی فارم ہے یا یہ ٹی تو ہم نے اس کی جگہ ٹی رکھ دیا پھر انٹیگریشن لیمٹس ہمارے پاس وہی رہی ہیں مائنس ٹی پائی فور سے ٹی بائی فور اور پھر ٹی بائی فور سے لے کر ٹی بائی فور ہم نے انٹیگریشن کی یہی لیمٹس رکھ دی اچھا مائنس ٹی بائی فور سے ٹی بائی فور تک امپلیٹوڈ 1 تھا سگنل کا ہم نے 1 ڈالا پھر اس فیکٹر سے ملٹیپلائی کروایا گیا کاؤس این اومیگا نوٹ کی ویلیو ہم نے نکال دی تھی ٹو پائی اپون ٹی وہ رکھ دی ٹی اور ڈی ٹی ہم نے ایکزیکلی ہوتار دیا پھر پھر پلس انٹیگریشن اس لیمٹس کے ساتھ ٹی بائی فور سے لے کر ٹی ٹی اپون فور تک آگے سگنل کا امپلیٹوڈ تھا زیرو یہاں سے یہاں تک اس لیمٹس سے اس لیمٹ تک زیرو امپلیٹوڈ تھا کاؤس این اومیگا نوٹ کی ویلیو ٹی اور ڈی ٹی اپنے ایسے اٹھا دیا یہ پورا فیکٹر زیرو ہو گیا کیونکہ وہ اس کا امپلیٹوڈ زیرو تھا تو انٹیگریشن ختم ہو جائے گی وہاں پہ آپ کے پاس یہاں والا بارٹ بچھا کیا ہو گیا انٹیگریشن مایس ٹی بائی فور لے کر ٹی بائی فور تک کاؤس این ٹو پائی اپون ٹی ڈی ٹی اب پچھلی سوال کی طرح یہاں پہ بھی یہی ہو رہا ہے کہ کاؤس کے ساتھ جو یہ تھیٹا ہے یہ ٹو پائی اپون ٹی بننا ہے ٹو پائی اپون ٹی یہ والا ٹ آپ وہ کر لیں ٹو پائی اپون ٹی اور یہ ٹی بھی لے لیں ڈی ٹی کاؤس تھیٹا دی تھیٹا ہوتا ہے تو ہم یہ والے پارٹ کو پورے کو تھیٹا سپوس کر لیں گے تاکہ ہم لیمٹ چینج کر لیں آگے سبسٹیوشن کر کے ٹو پائی اپون کپٹل ٹی ہم تھیٹا لیں گے اس ٹ کے ساتھ اور اس تھیٹا کے ساتھ ہم ڈی لگائیں گے تاکہ ہم ڈی ٹ کی ویلیو نکالیں یہاں ڈی ٹ کی جگہ پوٹ کرنے کے لیے ڈی ٹ کی جب ہم ویلیو نکالیں گے تو یہ ٹ یہاں پہ جا کے ملٹیپلا ہو جائے گا اور ڈی ٹو پائی ہاں جا کے ڈی بارڈ ہو جائے گا تو ہمارا پر ڈی ٹ کی ویلیو آگئی تھیٹا اپون ٹو پائی این یہ آگئی اب ڈی ٹ کی ویلیو نکالیں اب ہم لیمٹس بھی چینج کریں گے لیمٹس چینج کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے تی کی جگہ ہم نے یہ ویلی اپون ٹ کی جگہ ہم تی کی جگہ مائنس ٹ کی بارڈ فور رکھیں گے تو اس کو سولف کریں گے آگئے گا ٹ کی جگہ ٹ کی جگہ ہم رکھیں گے تی بارڈ فور ویلیو یہاں پہ جب ہم تی بارڈ فور رکھیں گے تو اس کو سولف کریں گے N2Pi upon T اور اس T کی جگہ ہم نے لگ دیا T by 4 سولف کریں گے آئے گا Npi upon 2 اب یہ والا پر بچہ تھا ہم نے اس کے لیمٹس نیو لیمٹس جو ہیں وہ نکال لیں اب ہم اس کے اندر پٹ کریں گے تو ہمارے پر ایکویشن جو 1 تھی وہ بن گئی یہ N is equal to 2 upon T انٹیگریشن نیو لیمٹس آگئی مائنس Npi by 2 سے لے کر Npi by 2 تک اور کاؤس 2Pi upon T اس کی جگہ ہم نے Theta سپوس کر لیا تو ہم نے اس پورے کی جگہ Theta رکھ دیا اور DT کی جگہ ہم نے یہ والا پارٹ رکھ دیا T D Theta upon 2Pi N یہ رکھ دیا اب T upon 2Pi N یہاں پہ کانسٹنٹ ہے ہم نے اس کو انٹیگریشن سے بہار لیا آئیں گے وہ اس بریکٹ سے بہار آ جائے گا 2 upon T یہ ہی لکھا ہے T upon 2Pi N بہار آگیا انٹیگریشن Cos Theta اور D Theta بچے گا Cos Theta کا انٹیگریشن لیں گے تو آئے گا سائن Theta Limits ہم وی رکھ دیں گے مائنس Npi by 2 سے لے کر Npi by 2 یہ آگئی اب T سے T کینسل ہوا 2 سے 2 کینسل ہوا یہاں پہ بچہ وانا پون پائے N یہاں پہ اب ہم Limits اپلائے کریں گے آپ پر Limits مائنس لوڈ Limits Theta کی جگہ آپ Npi by 2 رکھیں سائن Theta پہ مائنس کی سائن ڈال کے سائن اور پھر Theta کی جگہ یہ ویلیو رکھیں Theta کی مائنس Npi 2 اور اب کیا ہوگا سائن آف مائنس Theta برابر ہوتا ہے سائن مائنس سائن Theta کے سائن آف مائنس Theta برابر ہوتا مائنس سائن Theta کے یعنی کہ یہ مائنس کی سائن آجائے باہر یہ مائنس کی سائن جب باہر آئے گی تو یہ مائنس جب باہر آئے گا تو مائنس مائنس پلس ہو جائے گا 1 upon n pi sin n pi 2 plus sin n pi 2 sin n pi 2 sin n pi 2 sin n pi n n pi n n 2 sin n pi 2 upon 2 اس کے بعد ہم نے bn نہیں نکالا کیونکہ even signal تھا bn 0 ہمارے پر فیکٹر اب ہم نے a note n 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 when n is even اب اگر n even ہے تو اب ہم چیک کریں گے اس فیکٹر میں ڈال n 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 جی اب ایک بار 2 سائن n پائی بار 2 بچا ہے نا یہاں پہ تو ہم نے ایک بار n کی جگہ 0 رکھا تو اب answer دیکھتے 0 آرہا next کیا ہے ایک بار 2 رکھتے تب بھی 0 آرہا ہے ایک بار 4 رکھتے تب بھی 0 آرہا 4 کو ایک بار منس کر دیکھ لیتے مائنس 4 رکھ تب 0 آرہا ہے 6 رکھ دیتے تب 0 آرہا یعنی کہ تمام even نمبر پہ 0 دے رہا تو ہم general term منا لیں جنرل term ہم نے یہ لگ دی کہ when n is equal to even then an is equal to 0 n اگر even ہوگا تو even پہ 0 جواب دے گا اب ہم ان کو odd پہ چیک کریں گے اور نمبر ڈال کے تو میں پہ ڈال ہوں 1 پہ مجھے 2 دے رہا 1 پہ اس نے مجھے 2 دیا یہ والا پار جو تھا یہ 2 دیا تو میں نے یہ لگ دیا 1 پہ اس نے 2 دیا 3 پہ مجھے دی 3 پہ مجھے 2 دیا 5 پہ 2 دیا 7 پہ مجھے 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 2 مجھے درمیان آسکلیٹ کر رہا تو میں یہ جنرل ٹرم دی دی تا ہوں کہ جب 1 ہے 5 ہے 9 ہے یعنی کہ 1 پہ 2 دی رہا 3 پہ 2 دی رہا 5 پہ 2 دی رہا 11 پہ 1 2 دی رہا ایسے کر کے میں نے جنرل منا دی کہ 159 کر کے آئیں گے 2 آنسر دے کا یہ فیکٹر اور جو یہاں پہ تھا 1 پہ 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 دے گا پہ 2 میں 2 یہاں سے 1 پہ سے ملٹیپلی ہو کے آجائے 2 پہ اور جب یہاں پہ یہ آلے نمبر دل لیتے اس فیکٹر میں تو پہ دے رہا تھا مائنس 2 آنسر مائنس 2 جب 1 اپن این پہ سے ملٹیپلی ہوگا وہ جائے گا مائنس 2 اپن این پہ پیچھے ایکویشن میں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں ہم نے جنرل ٹم نکال دی 159 کے لیے 2 اپن این پہ بن رہا ہے 3 7 11 کے لیے مائنس 2 اپن این پہ بن رہا اور تمام ایوین نمبر کے لیے 0 بن رہا تو اب ہم اپنی 4 year series بناتے ہیں 4 year series میں سب سے پہلے ہم اپنا ڈی سی ویلیو لکھتے ڈی سوف t is equal to a plus summation n is equal to infinity t an cos n omega t plus summation n is equal to infinity t b sin n omega t اچھا sin ویلیو 0 ہو گئی تھی کیونکہ even signal ہے اس لئے میں نے 0 کر دیا اور یہ میں نے series غلط بنا دی تھی میں نے اس کو بھی صحیح کر لکھ لیا تو n is equal to one کے لیے ہم اپس یہ part بن رہا ہے تو n is equal to one کے t اس لکھ دیا اب cos 2 pi upon t ہو گیا اس کے بعد n is equal to 2 کے لیے وہ even ہو جائے گا وہ 0 ہے وہ ہم نے لکھا پھر n is equal to 3 کے لیے وار رہا minus 2 minus 2 upon n pi n is equal to 3 کے لیے to n جائے 3 رکھیں گے تو آئے 2 upon 3 pi minus 2 upon 3 pi cos n omega t cos n ki value 3 اور omega not omega not 2 pi upon t 3 into 2 pi t t 6 pi t t s e a gya n is equal to 3 n is equal to 4 even n is equal to 5 k لی پھر یہ لے چھلیں گے تو شروع کی ہم نے 3 terms لگ دیں اس کے بعد یہ plus کا تھا part تو میں